بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیم از حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ ناچیز و ناکارہ اپنے دینی بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ نیک کاموں میں کاہلی و غفلت اور گناہ کے کاموں میں مشغولی اور دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اس عام صورت حال میں غور کرنے سے اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور سے لوگ اچھے اور برے کاموں کے نتائی جو اثرات کے بارے میں اس غلط فہمی میں متعلق ہیں کہ ان کا تعلق بس آخرت سے ہے یہ بات ذہنوں میں بھی نہیں ہے کہ عامال کے نتائیج کا تعلق صرف آخرت سے نہیں اس دنیا سے بھی ہے فطری طور پر چونکہ غلبہ نفس کی وجہ سے آدمی اس دنیا کے نفع نقصان کو آخرت کے نفع نقصان پر ترجیح دیتا ہے اور اس کی فکر میں زیادہ لگا رہتا ہے ادھر ناقص معلومات یا نواقفیت کی وجہ سے نیکی کا فائدہ اور گناہ کا نقصان دنیا میں بھی پہنچنے کے قائل نہیں ہے اس لئے طاعت میں رغبت اور گناہوں سے نفرت نہیں ہو پا رہی ہے جہاں تک آخرت کے فوائد اور نقصانات کی بات ہے تو اگرچہ وہ عقیدے کے درجے میں مانے ہوئے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ عامال اور ان کے عواقب و نتائج میں جو تعلق اور مضبوط رشتہ ہے اس کا جس طرح یقین ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے عام لوگوں کا تقریباً یہ ذہن بن گیا ہے کہ دنیا کا یہ نظام بس یوں ہی عادت کے طور پر چل رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا بس اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے اور جس کو چاہیں گے جنت میں بھیج دیں گے عامال کا گویا اس میں کچھ دخل ہی نہیں حالکہ ایک خیال کتاب و سنت کی روشنی میں بلکل غلط ہے جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کی اسباب میں ہمارے عامال کا بھی بڑا دخل ہے اور ان پر جنت و دوزخ کے فیصلوں کا بھی مدار رکھا گیا ہے چند آیات بطور نمولے کے پیش کرتا ہوں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة العراف آیت نمبر 166 فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُحُ عَنْهُ قُلْنَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ جب ان لوگوں نے سرکشی اختیار کی اس چیز سے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا تم سب زلیل بندر ہو جاؤ اس سے صاف معلوم ہوا کہ دنیا میں اس سزا کا سبب ان کی سرکشی بنی اسی طرح سورة زخف آیت نمبر 55 میں ہے فَلَمَّا عَاسَفُونَا نِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَا هُمْ أَجْمَعِينَ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا ان سب کو ہم نے غرقِ آب کیا اس سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اس پکڑ کا سبب بنا اسی طرح سورة الانفال آیت نمبر 29 میں ہے اِنْ تَتَّقُ اللَّهَ يَجَعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے دوروگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور تم سے تمہاری برائیوں کو دور کریں گے دیکھئے اس جگہ بتا رہے ہیں کہ برائیوں کو دور ہونے کا سبب تقویٰ اور پرہزگاری ہے اسی طرح سورة الجن آیت نمبر سولہ میں ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْغَدَقَا اگر وہ سیدھے راستے پر جمع رہتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے یہاں بھی بتلایا گیا ہے کہ دنیا میں خوشحالی کا سبب دین پر ثبات و استقامت ہے اسی طرح آخرت کی ناکامی میں بھی ہمارے اعمال کا دخل ہے ارشادِ خداوندی ہے ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيكُمْ یہ انجام تمہارے آگے بھیجے ہوئے اعمال کا ہے سورة العسرہ آیت نمبر اٹھانوے ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآیَاتِنَا یہ برا انجام اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا سورة الحاق آیت نمبر دس میں ہے فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَتَ الرَّابِيَةَ انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سخت پکڑ کی سورة الصحفات آیت نمبر 143 اور 144 میں ہے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَا بِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ اگر وہ یعنی یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہ جاتے سورة النیساء آیت نمبر 16 میں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعْضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر وہ لوگ وہ کام کرتے جن کی انہیں تاقید کی گئی تھی تو ان کے حق میں بہتر ہوتا ایسی آیتوں سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھے برے انجام کا سبب ان کے عامال صالحہ یا سیئے ہوتے ہیں پھر یہ اچھے برے انجام آخرت میں تو پیش آئیں گے ہی اس دنیا میں بھی ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آیات و واقعات سے پتا چلتا ہے احادیث شریفہ سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اچھے برے احوال کا ہمارے عامال سے بہت مضبوط اور قریبی تعلق ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس لئے خیال ہوا کہ دین سے غفلت کے اس مرضوں کو دور کرنے کے لئے دو کام ضروری ہیں ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ واضح کر دیا جائے کہ عامال پر جزا و سزا جیسے آخرت میں واقع ہوگی اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ واقع ہوتی ہے دوسرے یہ کہ یہ بات ثابت کر دی جائے کہ عامال میں اور ان کے انجام اثرات میں ایسا گہرا تعلق ہے جیسے کھانا کھانے سے پیٹ کے بھر جانے میں تعلق ہے یا پانی چھڑکنے اور آگ کے بھج جانے میں تعلق ہے ان دونوں باتوں کے ثابت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے قوی امید ہے کہ جب دنیا میں بھی جزا و سزا کا یقین پیدا ہوگا اور آخرت کے انجام انجام کا عامال سے تعلق ہونا دل میں بیٹ جائے گا تو ہماری تعاد سے غفلت اور گناہوں میں مشغولیت کی یہ بدترین حالت بھی درست ہو جائے گی اس کے بجائے نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفلت پیدا ہونے لگے گی باقی توفیق تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت ہی میں ہے اسی غرض کی تکمیل کے واسطے یہ مختصر رسالہ جزا العامال کے نام سے جمع کیا ہوں آخر میں چند ایک عامال جن کی برکت سے اور عامال صالحہ پر عامل آسان ہو جائے گا اور چند خاص گناہ جن کے چھوڑنے سے دیگر گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا لکھ دیا ہوں نیز نفس و شیطان کی طرف سے اس سلسلے میں پیدا ہونے والے چند وسافیس کو بیان کر کے ان کا جواب بھی لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے اور رشد و ہدایت کا وسیلہ بنائے میری ظاہری و باطنی خطاؤں کو درگزر فرمائے آمین محمد اشرف علی